بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جائے نا کہ جیسے وہ اگلا بندہ جسے آپ بات کر رہے ہیں اس کو کوئی فکر ہے اس چیز کی یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں وہ اس لیے کیونکہ زیادہ تر لوگوں سے جن سے میری ملاقات ہوتی ہے جن سے میری بات ہوتی ہے جو کہ اپنی زندگی کے مختلف باتیں شیئر کرتے ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ وہ پچتاتے ہیں اس بات پہ کہ انہوں نے کسی کے ساتھ اپنی کوئی بات ایسی شیئر کی اور اب ان کے ساتھ ان کی سلام دعا نہیں ہے اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے تو اب وہ پچتاتے ہیں اب خود سوچیں کلاس میں کام پہ کسی بھی جگہ پہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ایک بندہ کو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے کچھ ایک دو گھنٹے تک اگر اس نے کہیں پر اتر نہ آئے اگر ٹرین میں ہیں یا جہاز میں ہیں تو اس کا مطلب بلکل نہیں ہے کہ آپ نے ہر چیز اس کو بتا دینی ہے اپنی زندگی کے بارے میں اگر وہ کہتے ہیں کیا کرتے ہیں جی زندگی کیسے جاری ہے الحمدللہ کہہ دیجئے بس میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے بلکل بات نہیں کرنی ہے میں بہت باتیں کرتا ہوں لوگوں کے ساتھ بہت ساری باتیں کرتا ہوں لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو ایک لائن جو ہے وہ ڈرا کرنی بڑھتی ہے آپ کی ایک ریڈ لائن ہونی چاہیے کوئی ایسا مقام ہونا چاہیے جہاں پر آپ آکے آپ نے رک جانا ہے آپ نے آگے سے بات زیادہ نہیں کرنی میں کہیں ایسے بندوں کو جانتا ہوں جو کہ اتنا کچھ بتا چکے ہوتے ہیں کسی کو اور بعد میں ان کو پتا نہیں چلتا کہ کس کس کو کیا کیا بتا دیا اور پھر وہ سوچ دے رہتے ہیں کہ ہم اس سے بات کرتا ہوں جب بات کرتے ہیں تو اگلا بندہ کہتا ہے جی آپ نے مجھے بتایا تھا اس کا نقصان ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ ہر بندے سے ہر ایک بات کر لیتے ہیں اور آپ کو یہ نہیں بتا ہوتا کہ آپ نے کس سے کیا بات کی ہے یہ تو جھوٹ میں آتا ہے نا کہ اگر آپ کو پتا نہ چلے کہ آپ نے کیا 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 تھا پہلے اور کیا نہیں کہا تھا بعد میں لیکن اگر آپ سچی بات بھی لوگ کو بتانا شروع کر دیں تو یہ تو آپ بھولیں گے ہی کہ کس کس کو بتا دی آپ کے زندگی میں فائنانشل ایشیوز جو ہیں آپ کے گھر میں جو پرسنل ایشیوز ہیں آپ کے بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ اگر بیوی ہے تو حامد کے ساتھ اس طرح کی چیزیں جو ہیں لوگوں کو بتانے سے میں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں پشتاتے ہیں بعد میں کیونکہ بعد میں آپ کا اپنا ایشیو جو ہے وہ اگر صحیح بھی ہو جائے اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ تو وہ اس بندے کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے اس کو آپ نے بہت کچھ بتا دیا ہوتا ہے آپ کی زندگی کا بہت ہی قیمتی حصہ ہوتا ہے آپ کے راز جو ہیں آپ کی باتیں جو ہیں آپ اپنی زندگی کا حصہ کسی کو دے دیتے ہیں جس کے ساتھ آپ کی صرف کام کی وجہ سے سلام دعائیں یہ ایک بہت ہی بڑی نادانی ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا میں لوگوں سے بات کرتا ہوں جتنا کچھ وہ میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ ان چند چیزوں میں سے ایک ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ ان کو پشتابہ ہوتا ہے اپنے آپ سے آپ پوچھئے اپنے آپ سے آپ تھوڑا سا اپنے ذہن کو تھوڑا سا اس میں ڈپکی لگائیے تھوڑی سی اور دیکھئے کہ کب کب کہاں کہاں کس کس سے آپ نے کیا کچھ کہا کیا کوئی حساب کتاب ہے اس چیز کا اگر کچھ یاد نہیں ہے تو ہدا کے لیے آج سے ابھی سے اسی وقت سے اس اپیزوڈ کو سننے کے بعد آپ اپنی زندگی میں یہ ایک ٹھہراو لائیں کہ آپ ہر بندے کو اپنی زندگی کے بارے میں نہیں بتائیں گے کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ تک رہنی چاہیے کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ تک ہی رہنی چاہیے اور کافی عرصے تک رہنی چاہیے کبر تک جانے تک رہنی چاہیے کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ کسی سے ایڈوائز لینا چاہتے ہیں کسی سے کوئی رائے لینا چاہتے ہیں اگر آپ اپنے کسی سائکولوجی سے بات کرتے ہیں کسی ایسے دوست سے بات کرتے ہیں جو کہ آپ کو انسائیڈ آؤٹ جانتا ہو صرف اور صرف اس کی رائے لینے کے لیے اور صرف اور صرف تب لیجئے رائے جب اگلا بندہ بھی ایک مصبت سوچ والا ہو ایک پوزیٹیو سوچ والا بندہ ہو ہر کسی بندے کو دوست نہیں کہنا یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ ہر ایک شخص آپ کا دوست نہیں ہوتا جان پچان کسی سے ہونا اس کو دوست ہی نہیں کہتے چھوٹے چھوٹے بچے آج کل سکول سے جب واپس آتے ہیں کہتے ہیں میں اپنے دوستوں کے ساتھ یہ یہ کھیر رہا تھا تو ان کو بتائیں ذرا کہ دوست ہی کسے کہتے ہیں اور آپ کے خود دوست نہیں ہیں تو ساید سی بات ہے دیفنیشن جو ہے آپ کو بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ دوست کی کیا ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوست جو ہے وہ ہوتا ہے جو کہ آپ کے ساتھ جب بات کر رہا ہوں تو آپ کو ایسے لگنا چاہیے آپ کے دل کو ایسے لگنا چاہیے کہ اس کی طرف سے جب بھی کوئی رائے مجھے ملے گی وہ ہمیشہ ایسی ہوگی کہ وہ خود بھی اس پر عمل کرنا چاہے گا یا چاہے گی کوئی بھی دوست دوست کے لانے کے لائک تب ہوتا ہے جب آپ کو ایک ایسا مشورہ دے جس کے اوپر وہ خود بھی عمل کر سکتا ہو ایسا شخص جو کہ آپ کو ایسا مشورہ دے جسے آپ کی زندگی ہی ہتم ہو جائے خراب ہو جائے آپ کے رشتے تباہ ہو جائیں وہ آپ کا دوست ہو ہی نہیں سکتا تو اس لئے آپ نے اپنے آپ کے اندر ایک عادت لے کے آنے ہیں آج سے وہ یہ ہے کہ اپنی ہر بات ہر بندے کو نہیں بتانی اور اپنے دوستوں کی لسٹ بنانی ہے ان میں سے فلٹر کرنا ہے کہ کون کون سا دوست جو ہے آپ کا دوست ہے اور کون کون صرف جان پچان والا بندہ ہے کوئی آپ کی زندگی کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی اگر آپ یہ کچھ چیزیں یاد رکھیں تو آپ سن رہے تھے اردو پاڈکیسٹ اور میرا نام ابھی تک وقاس میری ہے اللہ حافظ